بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی علی رسول کریم اما بعد محترم ناظرین اکرام ہمارے معاشرے میں ایک غلط فہمی ایک مسئلے کے تعلق سے یہ پائی جاتی ہے کہ جب کسی کے گھر میں انتقال ہو جاتا ہے تو اگلے دن ہمارے یہاں فاتحہ خانی ہوتی ہے جس کو قرآن خانی بھی کہا جاتا ہے یعنی اگلے دن دفینے کے اگلے دن مییت کے لئے قرآن کریم پڑھا جاتا ہے اس کو اس حالے ثواب پہنچانے کے لئے مییت کے گھر پر کچھ لوگ مل کر کہ قرآن کریم پڑھتے ہیں آج پاس سے بلا کر کے بچوں کو بلا کر کے قرآن کریم پڑھوایا جاتا ہے تو وہاں پر ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ جس کے گھر میں قرآن کریم پڑھا جا رہا ہے تو وہاں پر ہماری عورتوں میں یہ بات مشہور ہے کہ جو پڑھنے والے آتے ہیں وہ سمجھتی ہے کہ یہ قرآن کریم کے جو سجدے آتے ہیں چودہ سجدے تو پڑھنے والے سجدہ نہیں کرتے تو اس سے ہمارے یہاں غلط فہمی یہ پائے جاتی ہے کہ جب تک قرآن کریم کے سجدے ادا نہیں ہوں گے یعنی سجدے تلاوت ادا نہیں ہوگا تو ہمارے گھر کی عورتیں کہتی ہے کہ ثواب جو ہے ناقص ہوتا ہے اور ثواب لٹکا رہتا ہے وہ مییت کو ثواب نہیں پہنچتا تو ہمارے گھر کی عورتیں کرتی یہ ہے کہ اس گھر میں جس میں قرآن کریم پڑھایا جا رہا ہے اس گھر کی کسی عورت کو ذمہ داری دے دیتی ہے کہ تم کو چودہ کے چودہ سجدے کرنے ہیں یعنی پڑھنے والے ہیں کوئی اور جو گھر کی عورتیں ہیں جو باہر کے لوگ ہیں جو بچے ہیں قرآن مل کر پڑھتے ہیں سب لوگ اور سجدہ کراتی ہیں گھر کی کسی ایک عورت سے اور یہ سمجھتی ہے کہ جب تک سجدہ ادا نہیں ہوں گے تب تک ثواب لٹکا رہتا ہے ثواب نہیں پہنچتا اسی اسی غلط باتیں پتہ نہیں ہمارے ذہنوں کے اندر کہاں سے آتی ہے یہ چیز بالکل غلط ہے یہ غلط فہمی جو پائی جاتی ہے اس کی صلح کی ضرورت ہے چونکہ جو لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں جن کے سامنے سجدے کی آیت آ رہی ہے سجدہ تلاوت ان کے اوپر واجب ہوا ہے وہ اگر سجدہ نہیں کریں گے وہ گناہ گار ہوں گے ان کے اوپر سجدہ کرنا واجب ہے ان کے بدلے جن لوگوں نے قرآن پڑھا ہے جن کے سامنے سجدے کی آیت آئی ہے وہ لوگ اگر سجدہ نہیں کر رہے ہیں اور یہ اگر کی ایک عورت سے سجدہ کروا لیتے ہیں تو کیا اس سے سجدہ ادا ہو جائے گا اس کے اوپر تو سجدہ واجب ہی نہیں ہوا ہے اس کے اوپر تو جو اس نے اپنا کوئی آیت سجدہ پڑھی ہوگی وہ سجدہ اس عورت کے اوپر واجب ہوگا باقی اس سے چودہ کے چودہ سجدے کرا دینا اور یہ سمجھنا کہ اس کے سجدہ ادا کرنے کی وجہ سے سب کے سجدے ادا ہو جائیں گے اور میت کو جو ثواب لٹک رہا تھا وہ پہنچ جائے گا یہ غلط فہمی ہے یہ چیز غلط ہے سجدہ واجب ہوا ہے ان لوگوں کے اوپر جنہوں نے سجدے کی آیت پڑھی ہے جب ان کے اوپر واجب ہوا ہے تو وہ ادا کریں گے وہ اگر ادا نہیں کریں گے تو گناہ گار ہوں گے ان کے اوپر ادائی کی واجب ہے لیکن گھر کی ایک عورت سے چودہ سجدے کرا دینا اور یہ سمجھنا کہ اس کے سجدہ کرنے کی وجہ سے تمام کے سجدے ادا ہو جائیں گے یا جو ثواب بیچ میں لٹک رہا تھا وہ اس کے سجدہ کرنے کی وجہ سے پہنچ جائے گا یہ چیز بالکل غلط ہے یہ چیز شریعت کی روح کے خلاف ہے یہ غلط فہمی بھی ہے کہ ثواب نہیں پہنچتا یہ چیز غلط ہے ثواب پہنچنے کا سجدے سے کوئی تعلق نہیں ہے سجدہ تلاوت اگر ادا نہیں کر رہے ہیں تو ادا نہ کرنے والا گناہ گار ہوگا لیکن جو ثواب ہم بیجیت کے لئے پڑھ رہے ہیں جو قرآن پڑھ رہے ہیں ثواب اس کو پہنچ جاتا ہے ثواب لٹکا نہیں رہتا یہ چیز غلط ہمارے ہم معاشرے میں مشہور ہے اس وجہ سے گھر کی ایک عورت سے چودہ کے چودہ سجدے کراتے ہیں یہ چیز بالکل غلط ہے اس غلط فہمی کو دور کرنے کی ضرورت ہے جو لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں جن کے سامنے سجدے کی آیت آ رہی ہے تو سجدہ قرآن پڑھنے والے پر سجدے کی آیت سننے والے پر ان پر سجدہ واجب ہوتا ہے لیکن جس عورت نے نہ قرآن سنا ہے اور نہ اس نے آیت سجدہ پڑھی ہے اس سے چودہ سجدے کرا دینا یہ چیز غلط ہے وہ اپنا سجدہ جو اس نے پڑھا ہوگا وہ اپنا سجدہ کرے گی باقی جن لوگوں نے جن کے سامنے قرآن کا سجدہ آیا ہے وہ اپنا سجدہ خود ادا کریں گے اگر نہیں ادا کریں گے تو وہ گناہ گار ہوں گے اس کی وجہ سے ثواب پہنچنے میں کہ ثواب نہیں پہنچے گا بیس میں لٹکا رہے گا یہ چیزیں غلط ہیں ہمارے معاشرے میں جو مشہور ہیں ان کی اصلاح کی ضرورت ہے اللہ تعالی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ آتا فرمائے